اللہ تعالیٰ نے حضرت نور کا قصہ یوں بیان کیا ہے اور نور نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا پھرنا اور اس کا آرام کرنے کا لنگر ہے یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے بس وہ کشتی ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چل پڑی اور نور نے اپنے بیٹے کو جس نے خود کو الگ کر رکھا تھا پکارا اے میری بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہے بیٹے نے جواب دیا میں اپنے آپ کو ایک کہار پر لے جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچائے گا نور نے کہا آج اللہ کے قم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے اور ان کے درمیان ایک موج آ گئی تو وہ بیٹا ڈوپنے والا میں سے ہو گیا اور نور نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میری رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اس نے کہا نور اے نور بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہیں بے شک اس کا کام برا ہے بس مجھ سے وہ چیز نہ مانگ جس کا تجھے ان نہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے نور نے کہا اے میرے اللہ میں تجھ سے ایسی چیز مانگنے سے پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا